اسلام علیکم ناظرین آج پچیس دسمبر دوہزار اکیس ہے اور ناظرین آج کی اس ویڈیو میں دو اہم موضوعات کے مختلف پہلوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے ناظرین سب سے پہلے جو آپ تھمنیل کا عیسہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹانے والے کون لوگ ہیں تو وہ کردار یقیناً آپ کے سامنے ہیں ناظرین طیب اردگان اور عمران خان صاحب اس کے بارے میں عمومی طور پہ ہم تفسرے اور تجزیعے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ مسلم امہ کی جو ترجمانی ہے اس کے فرائز بتری کے احسن سرانجام دیتے رہے ہیں چنانچہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ہر فورم پہ چاہے اقوام متحدہ کا فورم ہو سلامتی کونسل کا یلاس ہو اور انٹرنیشنل فورمز پہ اگر تکاریر کرنی ہو تو اسلامی ممالک کو درپیش مسائل کے حوالے سے اسلاموفوبیا کے حوالے سے انتہا پسندی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ہمیشہ پاکستان کا اور پوری اسلامی دنیا کا کیس جو ہے وہ کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی تکاریر کے ذریعے انہیں بیفٹنگ ریسپانس دینے کی کوشش کی ہے اب ڈیفنیٹلی ایک ترقی پذیر ملک کا سربراہ ہو تو وہ انٹرنیشنل فورم پہ کھل کر بات کر سکتا ہے اپنے خیالات اپنے افکار اپنے نظریات کا اظہار کر سکتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی تکاریر کا اثر کیا ہوا ہے تو بھئی کیا کریں عمران خان صاحب اقوام متحدہ کے جلاس میں جا کر اپنے ساتھ مزائل لے جائیں اور ان لوگوں کو مار دیں تو بھئی وہ تکاریر ہی کر سکتے ہیں اور یہ تکاریر کرنے کے لیے بھی بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے خیر ناظرین بات کہیں اور نکل جائے گی مسئلہ یہ ہے کہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ترقی پذیر ممالک میں ایسے کسی بھی حکمران کو کتائی طور پر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کی آنکوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی رہے اس لیے عمران خان صاحب ہوں یا طیب اردگان ہوں ان دونوں کے جو دشمن ہیں وہ ہیں صرف اور صرف عالمی اسٹیبلشمنٹ اور وہ ان کے لیے اپنے ملک کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں تاکہ عوام کے اندر ان حکمرانوں کے خلاف جو ہے وہ نفرت پھیلنے لگ جائے چنانچہ عمران خان صاحب اور طیب اردگان صاحب دونوں کو ابھی موجودہ کچھ عرصے سے ایک ہی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے ناظرین گزشتہ ایک سال میں ایک سال میں دوہزار بیس میں لیرہ جو کہ ترکی کی کرنسی ہے اس کا جو ریٹ تھا ڈالر کے مقابلے میں وہ آٹھ روپے تھا پھر دوہزار اکیس میں ایک لیرہ جو ہے چودہ روپے تک آ گیا کمپیریزن اگر آپ کریں ڈالر کے ساتھ یعنی کہ لیرہ کی قیمت میں کمی ہوئی اور لیرہ کی قیمت میں تقریباً پینتالیس فیصد کمی ہوئی ہے اور اسی طرح کا جو مسابقت ہے اسی طرح کے حالات کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو کہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت گر رہی ہے کی قیمت میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اور شرائع سود میں مسلسل تین بار کمی کی گئی جس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی بہت زیادہ اضافہ دیکھنے کو ملا ترکی کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین اور مہنگائی میں اضافے کی وجہ سے اور شرائع سود میں کمی کی وجہ سے اور ترکی کرنسی کی قیمت گرنے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ معاشی سرگرمیاں بہت بری طرح متاثر ہوئی ہیں چنانچہ سنتوں سے وابستہ جو افراد ہیں ان کا کاروبار بھی بڑا متاثر ہوا کیونکہ لوہا اور سیمنٹ وغیرہ اور ریت وغیرہ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی تو خیر اس قسم کے حالات کا ان کو سامنا تھا لیکن اب ترکی میں حالات جو ہیں وہ بتدریج جو کنٹرول میں آنے لگ گئے ہیں بتدریج کیونکہ اس کے حکمران نے حیمت نہیں ہاری اور اپنے اقدامات مسلسل جاری رکے اور عالمی اسٹابلشمنٹ کو بھی ساتھ ساتھ وہ لڑکارتے رہے اور ان کی ساتھوں کا بھی وہ مقابلہ کرتے رہے ہیں یہی حالات عمران خان صاحب کو یہاں پہ درپیش ہیں آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے مہنگائی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا لیکن اب بتدریج اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے لیکن عمران خان صاحب کے لیے جو چیلنج ہے روپے اور ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے وہ اگر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دیفنیٹلی جو عمران خان صاحب جو ہے وہ قدر مستاقم ان کی صورتحال ہو جائے گی لیکن بہرحال ناظرین یہ ایک فیکٹ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں رہنماؤں کو اور خصوصی طور پر عمران خان صاحب کو نشانے پر رکا ہوا ہے عمران خان صاحب کو بڑے حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے پارٹی کے جو انتہائی مخلص لوگ ہیں جو ان کے نظریاتی کارکون ہیں جو پہلے دن سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہر مشکل میں ہر دکھ سک میں ساتھ رہے ہیں ان کے مشوروں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو لیفٹ رائٹ سے دوسرے پارٹیوں میں آئے ہیں چلانگے لگاتے ہوئے ہیں کبھی ایک شاخ پہ بیٹھ جاتے ہیں کبھی دوسرے شاخ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو ان کی باتوں کا قطعی طور پر میرے خیال میں اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا مستقبل جو ہے وہ ہر پارٹی کے ساتھ مابستہ ہے جو بھی حکمران آئیں گے تو وہ ان کی جماعت کا حصہ بن جائیں گے ان کی حکومت کا حصہ بن جائیں گے تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک فارمولہ ہے جو عملاً طیب اردگان نے مشکل حالات میں سے نکل کر وہ بتا دیا ہے کہ آپ پرفارمنس پہ توجہ دیں آپ مہنگائی کم کریں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی سادشے اپنے عمل کے ذریعے ناکام بنائیں یہ ایک فارمولہ ہے جو طیب اردگان کے ذریعے عمران خان صاحب تک پہنچتا ہے اور یقیناً عمران خان صاحب کا کیلبر ان سے کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے اور وہ مشکل صورتحال میں فائٹ کرنے کی اور کم بیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اب ناظرین آ جاتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے پہ اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کسی کو بھی معاف نہ کرنے کا اعلان تمام تنظیمی عہدہ داروں کو جو ہے عمران خان صاحب نے معتل کر دیا ہے بلکہ یوں سمجھ لے کہ ڈیس میس کر دیا ہے جو تنظیمی معاملات کو دیکھ رہے تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے مختلف صوبوں اور مختلف ازلا میں تنظیمی عہدہ دار کو بھرتک کیا تھا ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ انٹرویوز کریں اور اپنے زلے کی سطح پر یا صوبے کی سطح پر یا ڈیویزن کی سطح پر آپ ٹکٹوں کی تقسیم کریں لیکن کے پی کے بلدیاتی انتخابات نے بری طرح سے ان کو ایکسپوز کر دیا ہے چنانچہ عمران خان صاحب نے بلا تعمل without making a second delay تمام کو معتل کر دیا ہے اور اس حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں شام عمود قریشی صاحب ہیں اسد عمر صاحب ہیں فواد چودری صاحب ہیں پرویس خٹک صاحب ہیں اس کے علاوہ عمران اسماعیل صاحب ہیں علی زیدی صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب ہیں مراد سعید صاحب ہیں ٹیک ہے تو بڑے محمود خان صاحب ہیں یہ تمام بڑے لوگوں کو جو ہے اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے جو کہ آئندہ ٹکٹ دینے کے حوالے سے مشاورت کریں گے اور اس کے بعد فائنل رپورٹ وہ عمران خان صاحب کو پیش کریں گے اور عمران خان صاحب حتمی فیصلہ کریں گے یعنی پہلے صوبوں اور زلوں اور ڈیویزنز کی سطح پہ جو تنظیمی کمیٹی آتی ان سے اب اختیارات واپس لے کے اس کمیٹی کو دے دیے گئے ہیں اور یہ کمیٹی جو ہے فل فلیج رپورٹ جو ہے عمران خان صاحب کو پیش کرے گی پارٹی کا آئین اور تنظیم سازی کے حوالے سے مکمل سفارشات مرتب کرے گی اور وہ عمران خان صاحب کو پیش کی جائیں گی اور اس طرح عمران خان صاحب نے اب حالات کا ادراک کر لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ان موسمی پرندوں پر وہ اعتبار کرتے جن کی وجہ سے آج یہ حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ مرانا فلد الرحمن صاحب کے پی میں پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں اور تحریک انصاف جو ہے جہاں دوہزار تیرہ سے تقریباً آٹھ نو سالوں سے تحریک انصاف کی یہاں پہ حکومت ہے تو وہ سیکنڈ نمبر پہ آ گئی ہے لیکن دیر آئیت درست آئیت غلطیاں ہوتی ہیں لیکن انسان تباہ اس وقت ہوتا ہے جب اپنی غلطیوں پہ وہ اسرار کرتا ہے اپنی غلطیوں پہ وہ ڈھٹ جاتا ہے لیکن اگر آپ غلطیوں کا اقرار کر لیتے ہیں غلطیوں سے کچھ سیکھتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً یقیناً جو حمد نہیں آرتے جو مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں ایک دن وہ منزل تک ضرور پہنچ پاتے ہیں فیل وقت ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اللہ پاک ہم سب کو خلق خدا کے لیے احسانیہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین